فرم کی سوات ایبیگل نام کی بارہ سال کی ایک بیلے ڈانسر سے ہوتی ہے جو ٹھیئٹر میں اکیلے ابھیاس کر رہی ہوتی ہے باہر ہم چھے اپرادیوں کو دیکھتے ہیں جو اس کا اپرہن کرنی کی یوجنا بنا رہے تھے ایبیگل ابھیاس کے بعد اپنے ڈرائیبر کے ساتھ کار میں بیٹھتی ہے اور گھر چلی جاتی ہے اس کے گھر پہنچنے سے پہلے ایک ہکر نے سیگورٹی سسٹم کو ہیک کر لیا تھا جس سے تین لوگ سامنے کے دروازے سے اندر چلے جاتے ہیں اچھی سمیں میں ایبیگل گھر میں آتی ہے اور اپنے کمرے میں آرام کرنی کی گوشیز کرتی ہے لیکن اچانک اپرہن کرنے والے آتے ہیں اور اسے نسینی پدار دے کے اسے بیوز کر دیتے ہیں پھر وہ اسے باہر لے جاتے ہیں اور اپنی بین میں ڈالتے ہیں جلدی گروپ ایک پرانے حویلی پہ پہنچتے ہیں جہاں ان کا ماسٹر مائن لیمبرٹ ان کا سواگت کرتا ہے ایبیگل کو بیوزی کی حالت میں ایک کمرے میں لے جاتے ہیں اور اسے ہاتھ کاری لگا کے بان دیتے ہیں پھر ہم اپھرن کرنے والے دل سے ملتے ہیں گروپ میں چھے سدس سے ہوتے ہیں فرینک جو کی کتھی طور پر لیڈر ہے جو یہ ایک چکسک ہے ڈین ڈرائیبر ہے پیٹر ایک تگرہ آدمی ہے اور سیمی ہیکر ہے اور ریکلس ایک سنائپر ہے حالانکہ وہ ان کے اصلی نام نہیں ہے بلکہ لیمبرٹ نے انہیں کورڈ نیم دیئے ہیں وہ ان سے اپنا اصلی نام اور بیک گرانڈ نہیں بتانے کو کہتا ہے کیونکہ یہ میسن کیول 24 گھنٹے کا ہے اب یہ سنشت کرنے کے لیے کی میسن گوپ نہیں ہے وہ ان کے فون بھی جبت کر لیتا ہے اس کے بعد لیمبرٹ گروپ کو بتاتا ہے کہ میسن کا سب سے کٹھین حصہ ختم ہو گیا ہے اور اب انہیں بس لڑکی پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے جب جوئی ایبگیل کے پیتا کے بارے میں پوچھتی ہے تو لیمبرٹ بتاتا ہے کہ وہ بہت امیر آدمی ہے اور اسے بہت جلد 50 ملین ڈولر کا نقصان ہونے والا ہے وہ انہیں آسواسن دیتا ہے کہ فیروتی کا پیسہ ملنے کے بعد پڑھتے ایک سدسے کو 7 ملین ڈولر ملے گا اور وہ اپنے الگ الگ راستے جا سکتے ہیں لیمبرٹ پھر کہتا ہے کہ وہ ان سے 24 گھنٹے بعد ملے گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے بعد میں جوئی کو چھوڑ کے سب ہی دارو پینا شروع کر دیتے ہیں جوئی کہتی ہے کہ اسے جلد ہی اپنے بیٹے کے ساتھ رہنا شروع کر دینا چاہیے پھر دین ہر کسی کی پچھلی کہانیوں کا انمان لگانا شروع کر دیتا ہے لیکن جوئی بیچ میں بولتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب غلط ہے پھر دوسرے لوگ اس بات پر سرط لگاتے ہیں کہ کیا وہ ان کی کہانیوں کا صحیح انمان لگا سکتی ہے جوئی صحیح ڈھنگ سے نسکرس نکالتی ہے کہ فرینک ایک پولیس کر بھی تھا پیٹر مافیا کے لیے کام کرتا تھا اور سیم یہ کمیر پریوار سے ہے جو منورنجن کے لیے اپرادی قطعی ویڈیو میں سامل ہوئی ہے جواب میں فرینک صحیح ڈھنگ سے بتاتا ہے کہ جو ایک پرانی نسیڑی ہے یہ سن کے جوئے تھوڑا گھورا جاتی ہے اور ایوگل کو دیکھنے چاہتی ہے جو کی جاگ رہی تھی اور بہت پرسان تھی وہ ماسک پہنتی ہے اور دھیان سے لڑکی کے آنکھوں سے پٹی ہٹاتی ہے ایوگل بتاتی ہے کہ اس کے ہاتھوں میں درد ہے اس لیے جوئے اس کے ہتھکڑی کو ڈھیلک کر دیتی ہے وہ بات کرنا سروع کرتے ہیں اور جوئے بتاتی ہے کہ اس کا ایک بیٹا ہے جو کی اسی کی عمر کا ہے چھوٹی لڑکی ڈری ہوئی ہے اور مانتی ہے کہ وہ مر سکتی ہے لیکن جوئے اسے آسوست کر دی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک وہ سانت رہے گی اور اس کے پیتا فیروتی کا بکتان کر دیں گے تب تک وہ صرف چت رہے گی وہ اسے پنگ کی پرومیس کرتی ہے کہ اسے کسی کو بھی چوٹ نہیں پہنچانے دے گی حالکہ چھوٹی لڑکی ٹپنی کرتی ہے کہ یہ پورا آپریسن بیکار ہے کیونکہ اس کے پیتا اس کی پروان نہیں کرتے پھر وہ جوئی کے ساتھ جو ہونے والا ہے اس کے لئے وہ جوئی سے معافی مانگتی ہے یہ سن کے جوئی تھوڑا گھبرا جاتی ہے اور فرینک سے ملنے نیچے جاتی ہے وہ اس سے بتاتی ہے کہ لڑکی نے بتایا کہ اس کا پیتا ہنسک ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا وہ جانتا ہے کہ اس کا پیتا کون ہے فرینک کا دعویٰ ہے کہ اسے کوئی جنکاری نہیں ہے اور وہ ابیگیل سے ملنے جاتا ہے وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی ہے اس لئے وہ گھبرا جاتا ہے اور اس پہ بندوق تام کے دھمکاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا اس نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ایگیل کہتی ہے کہ نہیں اس نے نہیں دیکھا لیکن فرینک اس پہ بشواس نہیں کرتا اور وہ اس پہ اپنے پیتا کا نام بتانے کے لئے دباؤ ڈالتا ہے انتیتہ وہ اس کا نام بتاتی ہے کرسٹوفر لجار حیران ہو کہ فرینک نیچے چلا جاتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جا رہا ہے دوسرے لوگ کنفیوز ہے اس لئے وہ بتاتا ہے کہ جس لڑکی کا انہوں نے اپہرن کیا ہے وہ ایک ککیات انڈرورڈ اپرادی کرسٹوفر لجار کی بیٹی ہے ہر کوئی گھبرانے لگتا ہے اور جوئی سجاؤ دیتی ہے کہ انہیں بس ایک گمنام فون کر کے یہاں سے چلے جانا چاہیے لیکن فرینک چینٹی تھا کیونکہ ابیگیل نے پہلے ہی اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے اور وہ اسے پہچان سکتی ہے وہ اس کی حدیہ کرنے کا سجاؤ دیتا ہے لیکن جوئی منع کر دیتی ہے اور گروپ کو سیون ملین ڈولر کی یاد دلاتی ہے پرنام سوروپ گروپ اس آپریشن کو جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں خود سمع بار ڈین گھر کی خوش کرتا ہے اور خود کو ایک اندیرے کمرے میں پاتا ہے دیوار پہ کئی پورانی تصویریں ہیں اور ان میں سے ایک لڑکی ابیگیل جیسی دیکھتی ہے وہ خود جاری رکھتا ہے اور تے کھانے میں جاتا ہے جہاں ایک دروازہ اچانک سے اپنے آپ کھول جاتا ہے وہ ٹڑ جاتا ہے اور بھار بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک ادری سے سکتی اسے اندر کھیچ لے دیے تب اسے میں اس کی چیخیں سنتی ہے اور اس کی جانچ کرنے جاتی ہے اور جلدی ہے ڈین کے مریض سریر کو پاتی ہے اس کا سر اس کے سریر سے الگ ہو گیا تھا وہ چلانے لگتی ہے اور دوران دوسروں کو بلاتی ہے جو بھی اسے دیکھتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے اس گھٹنا کے بعد جوئے لجار کے کھکیات ہٹمن بالدیج کے بارے میں اُلےک کرتی ہے جو بکٹم کا سر کارڈنے کے لیے جانا جاتا ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایب بی آئی نے بہت پہلے نیویوک میں لجار کے کروہ کے تین مکھے سدسوں کو پکڑا تھا وہ قدمے سے پہلے انہیں ایک ہوتل میں سرکشت رکھا گیا تھا ہر کونے میں سرکشا گارڈ تینات تھے پھر بھی اگلی صبح ایب بی آئی کو اسچر ہے جانا گروپ سے وہ تینوں مریت ملے ان کے سر کاٹے ہوئے تھے اور ان کے آنگ گائب تھے حیرانی کی بات یہ ہے کہ تیسوے منجل کے کمرے میں ایک دروازے اور ایک خیرکی کے مادیم سے ہی جایا جا سکتا تھا گھبرا کے گروپ ایبی گیل کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جو ابھی بھی کمرے میں ہے ریکلیس ان گھٹنا اسے پرسان ہو کے یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے حالانکہ جب وہ سامنے کا دروازے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بند پاتا ہے اور دوسرے صدق سے اسے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا ماملے کو اور بتر بنانے کے لیے وہاں ایک سیکیورٹی سسٹم شروع ہو جاتی ہے جو سبھی کھڑکی اور دروازوں کو بند کر دیتی ہے اور انہیں وہی فسا دیتی ہے بعد میں جو ایبی گیل سے ملنے جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا چسمے والا آدمی جس کا ارث ہے فرینک کو چھوڑ کے کوئی بھی اس سے ملنے آیا تھا لڑکی پہلے تو انکار کرتی ہے لیکن بعد میں دعویٰ کرتی ہے کہ چسمے والا آدمی اسے نقصان پہنچائے گا اگر اس نے راج کھولا تو پھر وہ جھوٹ بولتی ہے کہ وہ آدمی اس کے پیتا کے لیے کام کرتا ہے اور اس کا نام بالدیج ہے یہ سن کے جوئی فرینک سے بھڑنے کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن اچانک اسے ایک سور سنائی دیتا ہے اور وہ پیچھے مورتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ریکلس عجیب طرح سے کھڑا ہے اور وہ اس کے پاس جاتی ہے لیکن یہ دیکھ کے چوک جاتی ہے کہ وہ بوری طرح سے گھائل ہے اس سے پہلے کی ریکلس کچھ کہ سکے وہ مر جاتا ہے اگلے سین میں جوئی گروپ کو پھر سے ہی کٹھا کرتی ہے اور فرینک پہ بالدیج ہونے کا عروب لگاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ایبگیل نے اسے کیا بتایا تھا اور دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے دو لوگوں کو مار دیا ہے فرینک جواب میں کہتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے اور وہ لڑکی صرف انہیں ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے لیے برگرانے کی کوشش کر رہی ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب بہت ہو چکا ہے اور وہ پیٹر کو لڑکی کو مارنے کا عدیس دیتا ہے پیٹر اس کا عدیس مانتے ہوئے لڑکی کو گولی ماننے کے لیے جاتا ہے لیکن جوئی اسے روک دیتی ہے اسی سمیں باقی لوگ بھی وہاں آ جاتے ہیں اور اس بات پر بیعث کرنے لگتے ہیں کہ انہیں لڑکی کو مارنا چاہیے یا نہیں اس دوران سیمی دیکھتی ہے کہ ایبگیل آسانی سے اپنی حد کریا ہٹا رہی ہے وہ دوسروں کو چیتاؤنی دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایبگیل آچانک ویمپائر میں بدل جاتی ہے اور پیٹر پر حملہ کر دیتی ہے اس کے بعد فرینک اس کے ماتھے پر گولی مار دیتا ہے اور ایک پل کے لیے ایسا لگتا ہے کہ وہ مر گئی لیکن کوشی سیکنڈوں بعد ایبگیل پھر سے اٹھتی ہے اور سبھی پہ حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے اندھر تک گروپ بھاگنے میں سپل ہو جاتا ہے اور اسے کمرے میں بند کر دیتا ہے اس سمیں انہیں احساس ہوتا ہے کہ بالدیج کی اسمبہ و ہتیاو کے بارے میں سبھی کہانیاں سچی ہیں کیونکہ ایبگیل ہی بالدیج ہے اور وہ ایک ویمپائر ہے وہ یہ پتہ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیسے نپٹا جائے وہ بنیادی طریقے پر چرچہ کر دے جیسے کی لیسن کی کلیا چاندی کی گولیا اس کے بعد جوئے کو چھوڑ کے ہر کوئی ایبگیل کے سامنا کرنے چاہتا ہے لیکن وہ ڈین کی لاز کے ساتھ لا پروائی کے ساتھ ناج رہی تھی پھر اسے میں اس پہ لیسن سے حملہ کرتی ہے لیکن ایبگیل آسانی سے اسے واس میں کر لیتا ہے پھر وہ پیٹر کو جمین پہ گیرا دیتی ہے اور اس کی چھاتی پہ کروز سے حملہ کر دی ہے جسے اس کا خون بینے لگتا ہے اس بھی پھر اینکوز پہ لگڑی کے ڈنڈے سے وار کرنے کا پریاس کرتا ہے لیکن وہ اسے نیہٹتا کر دیتی ہے اور اس کے پیروں میں لگڑی بھوسا دیتی ہے پراجت محسوس کرتے ہوئے تینوں نیچے چلے جاتے ہیں جہاں جو ہی ان کے گھاو کی دیکھ بھال کرتی ہے وہ سو جاؤ دیتی ہے کہ ابیگل کو مارنا لگ بھگ مشکل ہے لیکن پھر بھی آسا ہے وہ یاد دلاتی ہے کہ جب اسے اس کے گھر سے اپہرن کیا گیا تھا تو اس پہ بیوسی کا انجیکشن نے کام کیا تھا اس لئے وہ ایک بار پھر ابیگل کو پکڑنے اور اسے نسیلی دوا دینے کا پرستاور رکھتی ہے اس کے بعد وہ چاروں الگ الگ ہو جاتے ہیں اور ابیگل کی تلاس شروع کر دیتے ہیں پیٹر پہ سب سے پہلے حملہ ہوتا ہے اس لئے وہ بھاگ جاتا ہے اور خود کو کمرے میں بند کر لیتا ہے لیکن ویمپایر آسانی سے دروازہ توڑ دیتی ہے اور بیلی ڈانس کرتے ہوئے اس کا پیچھا کرتی ہے ابیگل فرینگ کے پاس آتی ہے اور اس کا گلہ دوا کے اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے پھر جب سیمی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اس کے ہاتھ پہ کاٹ لیتی ہے آخر کار پیٹر اس پہ کود پڑتا ہے اور اسے جمین پہ گرا دیتا ہے جبکہ جو اسے انجیکشن لگاتی ہے اس کے قارن ابیگل جلدی ہی ہو سکھو بیٹھتی ہے پھر جب وہ جاگتی ہے تو خود کو پنجرے میں بند پاتی ہے ابیگل گروپ کو بتاتی ہے کہ لیمبر جیس نے سبھی کو کام پہ رکھا تھا وہ اس کے پتا کے لیے کام کرتا ہے وہ بتاتی ہے کہ اس نے صرف ملوننجن کے لیے اپہرن کی پوری عجنہ بنائی ہے اور وہ اب ان سبھی کو مار دے گی اس کے بعد ابیگل گروپ کے سبھی سدستیوں کے اصلی پہچان کو بتانا شروع کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ سیمی کا اصلی نام جیسیکا ہے جو کی ایک حیکر ہے اور اس نے ایک پر لجار کی سہائق کمپنی میں ایک چوری کی تھی پیٹر کا اصلی نام ٹیرنس ہے اور وہ ایک موب گینگ کا حصہ ہے جس نے لجار کے بجنس سے چوری کی تھی پھرنگ کا نام ایڈم بارنٹ ہے جو ایک جاسوس تھا جس نے گھپ تروپ سے کام کیا اور نیوک میں لجار کے گروہ کے سدستوں کو پکڑوایا تھا انت میں جوئی جس کا اصلی نام اینا لوسیا ہے وہ ایک فیلڈ میڈک تھی جس نے مورفن کی لط لگنے کے بعد سے اپنا کریئر نشٹ کر لیا ایوگیل کا اولیک تھا جوئی نے ایک انڈرگراؤن میڈک کے روپ میں کام کرنا شروع کر دیا اور اس نے لجار کے گروہ کے ایک مہتپون ویکتی کے نس کو گلتی سے نسے میں کاٹ دیا پھر وہ بتاتی ہے کہ اس نے اپنے پیتا کی اور سے سب سے بدلہ لینے کے لیے سبی کو ایک ساتھ لائی ہے پھر وہ اوفر رکھتی ہے کہ جو بھی اسے اجاد کرے گا وہ اسے جانے دے گی یہ سن کے پیٹر اسے مقت کرنے کی کوسس کرتا ہے لیکن جوئی ان سے گولی مار دیتی ہے پھر وہ اسے علاج کے لیے لے جاتی ہے اور فرینک کو ایبگیل پہ نجر رکھنے کے لیے کہتی ہے ایک بار اکیلے ہونے پہ ویمپائر لڑکی فرینک کو منپلیٹ کرتی ہے کہ وہ گیٹ کھول دے لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا نتیجن وہ خود ہی دروازہ توڑ دیتی ہے اور حملہ سرک کر دیتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف ناٹک کر رہی تھی تاکہ وہ گروپ کے ساتھ خلوار کر سکے ایبگیل فرینک کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایسا کر پاتی جوئی آتی ہے اور ایک کھڑکی کی ڈھال کو توڑ دیتی ہے اس سے سورج کی روسنی کمرے میں آ جاتی ہے اور ایبگیل کا ہاتھ اس سے بوری طرح سے جل جاتا ہے اس اوثر کا لاب اٹھاتے ہوئے فرینک اور جوئی دوسرے لوگوں کے ساتھ لائبریری میں بھاگتے اور وہ دیکھتے ہیں کہ سورج کی روسنی ایک کھڑکی سے آ رہی ہے اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ سام تک وہ یہاں سورکچیت ہے بعد میں سیمی سو جاؤ دیتی ہے کہ گھر میں ایک بجلی نیاندرن ہونا چاہیے یدی وہ اسے ڈھونڈ لیتے ہیں تو اس سے وہ سیلڈ کو ہٹا سکتے اور اسے پوری طرح سے نشٹ کر سکتے گروپ کو بیچار پسند آتا ہے اور وہ پاور سورج کو ڈھونڈنے کے لئے گروپ میں بڑھ جاتے ہیں کچھ ٹیم بعد ایبیگل میوزک بجاتی ہے اور سیمی کو کنٹرول میں لے لیتی ہے کیونکہ اس نے اسے پہلے کاٹا تھا سیمی ترند ویمپائر میں بدل جاتی ہے اور پیٹر پہ حملہ کرتی ہے اسے بیرہمی سے مارنے کے بعد وہ ایبیگل کے نیاندرن میں بیلی ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے کچھ ہی سمعے میں فرنک اور جوئی وہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سیمی عجیب ویوار کر رہی ہے اور وہ انہیں بتاتی ہے کہ پیٹر مر چکا ہے اور عجیب طرح سے ہسنے لگتی ہے یہ دیکھ کے دونوں بھاگنے لگتے ہیں اور سیمی ان کا پیچھا کرتی ہے وہ جلد ہی لیوریری میں پہنچتے ہیں اور سورج کی روشنی میں رکھ جاتے ہیں سیمی ان کے پیچھے آنے کی کوشش کرتے ہیں ان جوئی درپن کے مادیم سے اس کے اوپر پرکاش ڈالتی ہے جسے اس کا پورا سری ٹکرے ٹکرے ہو جاتے ہیں تب یہ گپت بکسیل کا دروازہ کھولتا ہے اور جوئی اور فرنک اندر کھول جاتے ہیں اور جلدی ہی وہ کنٹرول روم میں جاتے ہیں جہاں لیمبرٹ پہلے سے ہی موجود تھا وہ اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ آسانی سے انہیں اپنے وسمک کر لیتا ہے کیونکہ وہ بھی ویمپائر ہے اب اس انٹینس مومنٹ میں لیمبرٹ پوری سچائی کا خلاصہ کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ایبگیل نے اسے دو سال پہلے ویمپائر میں بدل دیا تھا تب سے اس نے اسے نیمیت روپ سے اپنے پیتا کے دوسمنوں کو لبھانے کے لیے مجبور کیا ہے امرتہ اور آلوکی چھمتاؤ کے باوجود لیمبرٹ ایبگیل اور اس کے پیتا کے عادث لینے سے تنگ آ گیا ہے پھر وہ فرنگ کو ویمپائر بڑھنے اور لجار کے سمراجے پر نیندرن کرنے میں مدد کرنے کا پرستاؤ دیتا ہے یہ سنکہ فرنگ کو سائت ہو جاتا ہے اور ترنت پرستاؤ سویکار کر لیتا ہے پھر لیمبرٹ نے جوئی کو ایک طرف فیک دیا اور فرنگ کی گردن کو کاٹنا شروع کر دیا وہ اپنی مرجی سے اسے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اپنے خون پینے کے عنومتی دیتا ہے ایک بار جب فرنگ پوری طرح سے ویمپائر میں بدل جاتا ہے تو لیمبرٹ اسے اپنے پہلے سکار کے روپ میں جوئی کو مارنے کے لیے کہتا ہے حالانکہ وہ لیمبرٹ کو ڈبل کروز کرتا ہے اور اس کے دیل پر وار کرتا ہے جس سے اس کی ترنت موت ہو جاتی ہے اس کے بعد فرنگ اپنا دھیان جوئی کی طرف کہندیلت کرتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایبگیل اسی سمیں آتی ہے اور اس سے لڑائی کرتی ہے اپنی نئی ملی طاقت کے ساتھ فرنگ آسانی سے اس پہ حاوی ہو جاتا ہے اور اس کا خون پی جاتا ہے اسے وہ کافی کمجور ہو جاتی ہے اور زمین پہ گر جاتی ہے اس بھی جوئی کنٹرول روم میں بھاگتی ہے اور سیکیورٹی کو ڈیکٹیویٹ کر دیتی ہے وہ حویلی سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے باہر نکلنے کا راستہ بند ملتا ہے جس سے وہ نراس ہو جاتی ہے کچھ ہی سمیں بعد فرنگ کو اسے گھیل لیتا ہے اور اسے آلو کی بوری کی طرح ادھر ادھر اچھالنا شروع کر دیتا ہے وہ اسے ایک ممپائر میں بدلنا چاہتا ہے جسے وہ اس پہ کابو پاس سکے ایک پونٹ پہ ایبگیل جوئی کے پاس آتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اسے اکیلے ہرانے کے لیے بہت کمجور ہے چونکہ وہ تیجی سے بناسکاری ہوتا جا رہا ہے اس لئے لڑکیاں ایک ساتھ لڑنے کا فیصلہ کرتی ہے اور ایک ساتھ لڑکا اس کا آندھ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایک ساتھ مل کر لڑنے کے بعد بھی وہ اسے چوٹ پہنچانے میں سفل نہیں ہو پاتی اس کے بجائے وہ جوئی کو پکر لیتا ہے اور اسے کاٹ لیتا ہے اس کے بعد فرنگی یہ سوچتا ہے کہ جوئی وہی کرے گی جو وہ اسے کرنے کا عدیش دے گا اور اسے نکویلی لکڑی دیتا ہے اور ایبگیل کو مارنے کا عدیش دیتا ہے جوئی چھوٹی لڑکی کی اور بڑھنے کا ناٹک کرتی ہے لیکن جلدی ہی پلٹ جاتی ہے اور اس پہ حملہ کرتی ہے ایبگیل بھی اس کے ساتھ سامل ہو جاتی ہے اور ایک گہن لڑائی کے بعد وہ اسے اپنے وصمے کرنے میں سفل ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ فرنگ کے دل میں تب تک وار کرتے ہیں جب تک کہ اس کا پورا سریر فٹ نہیں جاتا اس کے بعد ایبگیل جوئی کا دھنیواد کرتی ہے اور اسے سوچیت کرتی ہے کہ فرنگ کے مرنے کے بعد وہ ویمپائر کے عوی صاحب سے مکت ہو چکی ہے اس سے جوئی کو رہت ملتی ہے اور وہ جانے کی تیاری کرتی ہے لیکن تب ہی اس کا سامنا ایبگیل کے پیتا کرسٹوفر لازار سے ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی کے اپرن کے لیے جوئی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایبگیل اسے روک دیتی ہے وہ بتاتی ہے کہ جوئی نے آج اس کی جان بچائی ہے اور اسے بنتی کرتی ہے کہ وہ اسے نقصان نہ پہنچائے یہ سون کے لازار ابھاری محسوس کرتا ہے اور اسے جانے دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور فلم تب ختم ہوتی ہے جب ہم جوئی کو حویلی سے بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں مووی اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب جرور کریں ٹھینکس پور ووچنگ